اس نے خدا کے خاضر رکھے ہیں کہ جو بہت جہاں میں کرام بیش کرتے ہیں سو میرے لیے سب سے عزاز کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ میں پروفیشنڈاکٹر اجمل صاحب جو کہ ہمارے سب کے موڈریٹر ہیں تقریباً وائس موڈریٹر پانچ سال سے تھے اور پچھے چھبیسوں سال ہے انہیں ایدے ریسٹریرین چرچوں پاکستان کے بارڈریٹر پر ہو چلیے تو مجھے ان کے دائیں ہاتھ کے نیچے یبن کل ان کے قریب رہنے کا عزاز حاصل ہے اور دوسری سب سے بڑی بات جو میرے لیے خوشی کی ہے کہ میرے میں کہوں گا کہ اب پنجاب کے سب سے بڑے چرچ میں جو فادری ایمریک روزو صاحب ہیں ان کے ساتھ ملکار عبادت کرنے کا بھی مجھے سات آٹھ سال سے موقع ملا ہے تو یہ بھی میرے لیے بہت بڑی عزاز کی بات ہے کہ میں ان کی کانگریگیشن کا ایک میمبر ہوں سیکنڈی جب یہ صلاح صفائی کا سلطہ چلا تو میرے بزرگ بھائی ایڈر پروفیسر ڈاکٹر اجمل صاحب سٹیٹ میں تھے تو خوش سے انہوں نے بات کی صلاح کے پیغام کو آگے بڑھانے کیلئے تو خداون نے ان کے توسر سے مجھے ایڈی میڈییٹر استعمال کیا اور پھر چٹالیس سال میری عمر ہو گئی اور میں تیس برتیس سال سے ان کی شاگردیت میرا یہ میرے لیے عزاز کی بات ہے اور یہاں پر آنے کا میرا تو ایسا کوئی کنسر نہیں ہے نا ان ساری جرنل اسمبلی میں لیکن مجھے کیونکہ سر نے بلایا تو میرے دل میں تھا کہ میں دوبارہ سے ایسے شخصیات کو دیکھوں ان کے ساتھ بیٹھو اور پھر یہاں پر جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہیں یہ ساری کیس کی بات ہو رہی تھی ابھی ہم نے وہاں سے جیتا تو یہ جس جگہ پہ بیٹھا ہے تو میں اپلشید کرتا ہوں ریویرنٹ احمدل جوزف صاحب کو کہ بہت سارا یہ کیونکہ ہم یہاں پہ تھے کتنی ساری فائٹ کیا کتنا سارا دپریسن لیا کتنی دھمکییں لی یہاں پہ فائٹ کیا اور خدا نہیں ممکن کیا کہ ہم نے یہاں پر یہ جگہ دوبارہ سے کامی تو اس کے لیے میں ان کا بھی شکریہ داد کرتا ہوں اور پھر سیکنڈلی کہنا یہ چاہتا ہوں کیونکہ میرا تعلق آرکیٹیکٹرز صحبہ سے ہمیں چرچ ڈیزائن کرتا ہوں مجھے یہ ویگن ملا کہ میں چرچ ڈیزائن کروں اور آج اس تواصل سے میرے دل میں یہ تھا جب ڈاک صاحب نے کہا کہ اوپن ہے تو پھر مجھے دلیری آگے کہ میں بھی بات کر سکتا ہوں اور یہ سکول سے بھی مجھے سیکھنے کو ملا ہے پھر ڈاک صاحب مجھے اکثر کہتے ہیں کہ جب کوئی نہیں بات کرے گا تو تو انہیں اٹھ کے بات کرنی ہے اس سے مراد یہ ہونا ہے کہ تُو سن رہا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ تیری پرزنٹیشن ہے واقع تُو موجود ہے یہ ہمارے سکول کے پرنسپل ہیں تو اسی بات کو بھی پھر ذہن میں رکھا میرا شعبہ ہے جی آرکیٹیکچر بیلڈنگ ڈیزائننگ میرا شعبہ ہے تو چرچ بیئر مجھے آیا کہ میں چرچ ڈیزائن کروں اور کدا نے مجھ سے ستر سے زیادہ چرچ ڈیزائن کروائے ہیں تو آج کیونکہ بڑی ڈینامینیشنز ہیں اور یہاں پہ موجود ہیں سارے تو اس حوالے سے چرچ بیلڈنگ ڈیزائن کے حوالے سے میری خدمات آپ کو چاہیئے تو میں کرنے کے لیے تیار ہوں پاسٹر نفیش صاحب کو کہ یہ سارا رکارڈ منٹین کرے لیکن آج تک میں رکھا لیں مارے پاس سنگل فائل نہیں آئی لازٹ کے بھی یہ شوہر مچا تھا کہ میں وہ چاہیئے دیسی کے لیٹر سائے گی میں نے کہا وہ تب تک نہیں ملیں گے جب تک آپ ہمیں اپنی پوری پروفائل نہیں دے گے آپ اپنے دکھومنٹ پر ہی دے گے تاکہ ہم اس کو پروسیڈ کر سکتا لیں تو پھر میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنے سارے اس نے بھی پریسپیری کے ہیڈ ہیں اور دیٹر ہیں آپ نے جتنے بھی ان کے پاس پروسیڈ کرتے ہیں ان کا ایک پورا ڈیٹا ہمیں دے اور بد دکھومنٹ پوری پروفائل ان کے ہمیں دے تاکہ اس کو ہم ایک ہم کمپٹرائز کرنا چاہ رہے تھے امریکہ سے میری دفتر جمع صاحب سے بات ہو رہی تھی آبت صاحب بھی در آتے ہیں تو میں نے کہا تھا میں اس چرچ کے دروازے آپ کے لیے کھو اور میرا ہرگز کبھی ذین میں یہ نہیں آیا تھا کہ میں صلاح کروں گا صحیح بات میں بتا رہا ہوں لیکن جب ان سے ملا تو یہ صلاح کا کام دونوں طرف سے شروع ہو گیا نہیں تا مارے ذین میں لیکن جیسے یہ کٹے ہوئے مل کر بیٹھے ڈاکٹر صاحب کی باتیں سنی اور وہ صلاح جو آدمی ہے اور میں کیا ہی اچھی بات ہے کہ بھائی بھائی مل کر دیں اور جہاں تک مقدمات کی بات ہے جہاں پڑا بیٹھے ہیں یہ بتی سال سے غیر قوموں کے قبضے میں تھی یہ جہاں یہ چرچ ہے بتی سال سے اور میں نے انہوں نے کہا خالی کر دو تو انہوں نے مجھ پر فائرنگ کرنی کرنی میں نے گزرنا دوں وائی فائرنگ کرنی میرے آگے پیچھے میں اس کے گزر جاتا ہوں ڈرتا میں کوئی نہیں تھا ڈرتا میں صرف خدا کھولا بندہ کھولا ہوں تو میں نے میرا کہاریزر تھا میں صبح اٹھتا تھا تو دونوں ہاتھ اٹھا کر میں دعا کر دیتا تھا میں کہتا تھا خدا مند یہ جگہ خالی ہو جائے جس طرح یرو کی دیوار کی تھی یہ سارا کچھ گھتا ہے تو چند ماہ کے بعد ہوا کیا ایک بڑی دکان جو گر گئی اس کے نیچے تین بندے آگے دیواریں ٹوٹنا شروع ہو گئیں چھتیں گرنا شروع ہو گئیں دیواریں پھٹنا شروع ہو گئیں اور میں دعا کرتا رہا اور ایک ماہ کے بعد جو ادھر مالک تھا ادھر کوئی ہر وقت تیس چالیس لوگ ہوتے تھے اور وہ مالک جہا تھا جو بتیس سالوں سے یہاں پر قابض تھا وہ میرے پاس آیا چھے کنال اس کے پاس تھی چھے کنال ہمارے پاس تھی مجھے کہتا کہ میں گھر میں نہیں تھا میری بیوی سے ملا اس نے کہا کہ پادی صاحب ادھر نہیں ہے تو پادی صاحب کو بتا دینا کہ یہاں پر کچھ کوئی قوتیں آگئیں ہیں جو ہمیں رہنے نہیں دیتی تو ہم اگلے ماہ سے خالی کر کے چلیں بتیس سالوں کے بعد بغیر کسی مقدمہ بغیر کسی مقدمہ کے بغیر کسی لڑائی جگڑے کے صرف دعاوں کے وسیلے سے یہ جگہ خالی ہے بتیس سالوں کے بعد وہ دکانیں گرا کے ہنٹے سامان اٹھا کے یہاں سے چلیں گے یہ ساری دکانیں لوگوں نے پیسہ ہی دیئے ہو ہاں جی اس کے بعد میں نے جب یہ چھرچ بنانا شروع کیا ہم نے تو لوگ مجھ پر ہستے تھے پھر میں دعا جاری رکھی دعا کرتا رہا رات دن اور پانچزار لوگ آگئے اور جو لوگ مجھ پر ہستے تھے مجھے 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 وہ آکے مجھ سے معافی مانگی انہوں نے کہ ہم تو کہتے ہیں لاغے کار کوئی نہیں تہتے کے کنے آنا باج سے پانچزار آگئے پھر میں نے اس کے بعد دس زار کے لئے دعا شروع کر دی پھر دس ابھی دس زار لوگ تو میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ کئی کام ایسے ہیں جو خدا کر دیتا ہے میرا مقدمہ اپیتو لیلہ ہووی خلاسیتا میری وی ایک مسیبت میری میں نظر آئی ہے تو بیسے میں دردہ 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 کوئی نہیں میرا خاندہ پیشا فوج ہے میرا باپ بھی فوج ہے میرے تین پر آب بھی فوج ہے دردہ دردہ میں کوئی نہیں جیڑے بندے لینڈ آنے سے میں گرڈا نکی آسکتے ہیں گوڑیاں مار دیوں میں نبر دیوں لگتاں جو گوڑیاں مار دیوں تو پاکی اگو میں نبر دیوں تو اس کے بعد کوئی نہیں آئے جا کئی چیزیں ہمیں خدا پر چھوڑنی پر ہم لڑتے ہیں چگڑتے ہیں لیکن دعا نہیں اس چرچ کے پاس کوئی گھر نہیں ہے جو پہلا کرسچن گھر ہے یہاں سے دو کلمٹ دور ہے پہلا کرسچن گھر یہاں سے دو کلمٹ دور ہے ہمارے پاس ہزاروں کی دعداد میں آر عبادت میں ہوگا موسم ذرا اچھا ہوتا ہوں تین چار پانچ ہزار کس دن بہت اچھا موسم بہت محبت بھی ہے خدا کا شکر کرتا ہوں کہ آج انہیں ملنے کا موقع ملے علیہ ساکھ صاحب سحیل صاحب اور بھی کچھ لوگ انیل بھائی کچھ لوگ ہیں جن سے میں واقف ہوں کہ آپ کے دنیا آنے کا موقع ملے ہیں میں بہت شکریہ رہا کرتا ہوں پاڑی امریک صاحب کا جنہوں نے یہ موقع دیا کہ آج میں آپ سب لوگ کے درمیان آسکوں اور خاص طور پر خدا کے کلام میں ضبور ایک سو تینٹیس جو ہے اس کی پہلی آئیت دیکھو کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے جو بھائی بہم ملکہ ہیں یہ خدا کی مرضی ہے خدا کا کلام ہے خدا کی خواہش ہے اور خدا کو پسندیدہ ہے کہ خدا کے لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہوں اور آج خدا کا شکر ہے صلح کے لیے یونٹی چرچ کے لیے دیکھو جمال خان صاحب نے ہمارے بزرگ ہیں انہوں نے جو قدم بڑھایا ہے اس کے جواب میں میں آپ کے درمیان آسکوں اور پرسندین چرچ کو اکٹھا کرنے کا جو مشن ہے اس کو ہم خدا کرے اکٹھے مل کر پورا کر سکیں یہ بڑے ہی خوشی کی بات ہے جب پادری امریک صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا اور مجھے بتایا کہ ہمارے بزرگ ایلڈر احمد خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اکٹھے مل کر چرچ کی لیے کام کریں اور صلح سلام کی چرچ میں ہو اور ہم نے ہمارے جو اگزیکٹیف کی میٹنگ ہے وہ تیرا تاریخ کو منقد ہوئی اور تیرا فروری کو ہم نے اس ملاقات کو جو پہلے ہمارے درمیان ہو چکی ہے اس میٹنگ سے پہلے اس کو اگزیکٹیف میں سامنے لوگ میمبر کے سامنے رکھا ہے اور سبی نے اس پر خوشی کا اظہار کیا اور ہم نے بطور اگزیکٹیف یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت کو آگے بڑھائیں گے اور اس کے لیے ہم نے ایک کمیٹی بھی تشکیل دی جو کہ بات چیت کرے گی اور صلح کے سامنے کو آگے بڑھائے گی اس لیے آپ لوگوں سے بھی اس معاملے میں تاون درکار ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ ضرور ہمارے ساتھ تاون کریں گے اور جو بہت سے ایسی باتیں ہیں جو کہ ارد گرد کی جاتی ہیں جو منصوبے بنائی جاتے ہیں تاکہ جب بھی چرچ اکٹھا ہونے لگتا ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے چرچ پھر سے دور چلا جاتا ہے ہم سب مل کر ان سارے منصوبوں کو ناکام بنائیں گے اور ہم مل کر چرچ کو اکٹھا کریں گے اس کے لئے آپ لوگوں کا تاون درکار ہے اور ہمارے ساتھ تاون کریں اور ہم مل کر چرچ کو اچھے طرف پرکی کی طرف خدا کے نام کو جلال دینے کی طرف جو اصل مشن ہے چرچ کا اس کی طرف لے کر جا سکے خاص طور پر چند باتیں بڑی اہم ہیں جو ابھی جمان صاحب جنگ کا ذکر کر رہے تھے میرے بزرگ ہیں کہ میں نے پہلی میٹنگ بھی اس کے بارے میں ذکر کیا بطور پریسپیٹیرین چرچ ہم خدا کی حاکمیت پر یقین رکھتے ہیں اور خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے ہی یہاں پر خدمت کے لیے چننے گئے ہیں اور پریسپیٹیرین چرچ بھی پاکستان میں اسی خدمت کے لیے موجود ہے اور اسی کو پورا کرنا چاہیے لیکن جو بطور چرچ یہاں پر ہمارے لیے بہت اہم موضوع ہیں جن پر بات کرنے کی ضرورت ہے اور ضرور ہماری جو کمیتی ہے وہ آپ کے ساتھ اس پر بات کرتی رہے گی اور مجھے خوشی بھی کجمل صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا تھا جس ہمارا ایک پراپٹی کا بات کی کی ہم ضرور اس پر بات کریں گے تا کہ چرچ جو ہے وہ پراپٹی اس کو محفوظ کرے اور بنائے نہ کہ پہلی جو ہے ان کو بھی شیل اوٹ کرے تو خدا آمد ہمیں اس کے لیے کٹھا رکھے تا کہ ہم اس مقصد کو پورا کر سکیں اس ساری کعوش کے لیے اس ساری پرفارمنٹ کے لیے ہم خدا کے انتہائی شکر گزار کی پرسپریرین چرچ مجید ابل گروپ سے جو پہلا کیس تھا وہ جیتا اور ناشی ایک دفعہ بلکہ دو سیول ججوں نے جو اس کا فیصلہ کیا تھا وہ مجید ابل گروپ کے خلاف کیا تھا مجید بلوچہ میں لیکن خدا کی ازاد کا شکر ہے کہ ہم نہایی خطور طریقے سے اس کام کو سارا انجام دے رہے ہیں نہ شکر میں میرے باپ بھی وہ ڈاکٹر کیال ناصف آپ کے شگرد تھے اور اجمال خان کے ساتھ تھے اور اس لیے جو 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 نوے نمبر پر پارشتی صل فتر جان کا نام ہے شیخ پور آپ ریج جمال یہ سجیشن ہے آپ دیکھیں دکھا ہوا ہے کہ پیچھوی جیسی جیسی یونانیموس جیسی یونانیموس ہے ہم سب نے مطرق جو ہے وہ کرنا ہے پہلی تو میں ٹائم کو مطرق رکھ کر رہا ہوں کچھ کونسل بنانے ہم آنے باری دنوں کے لیے اور اس میں میں دیکھتا رہا ہوں جو افیق ساری ہوتے ہیں جو بندہ ایسا نہیں ہے بل میں نے سات نام اپنی طور پر دیئے ہوئے ہیں اور تین نام جو ہے اس میں رکھے ہیں یہ جو کاروائی کرنے والے آپ میں پھر کہتا ہوں کہ کوئی بھی نام آپ نے ایڈ کرنا ہے مجھے آپ دے رہیں خوش میں سے اس میں ایڈ کر لیں گی ایک جنرل کمیٹی ہے جو آئندہ سارے جنرل سمبی تاکتر چلچ کھلوک آپ کرے گی اس میں ریو ڈیو 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 ہیں آل ؐ ساری ڈیو ڈیو مقبول ڈیو خر آپ کو اگر کوئی اس میں سے سبٹیکشن بھی کرنا چاہتے ہیں آپ تو یہ جس کے میرنے میں کوئی نام آپ نے اس میں ایڈیشن کرنی ہے سینئر بندے بیٹھے ہیں سارے تو آپ مجھبتہ دیں تاکہ میں نام ایڈ کرنے باقاعدہ یہ نام سارے چلے جائیں گے جانس کا کامپنی میں وہاں ان کے ریکارڈ میں آ جائیں گے کہ یہ ہماری آئندہ جن سمجھ تاکہ میٹی ہوگی جو کہ چرچ کے ساتھ جو ہے وہ دیکھے گی میٹنگ آرینج تھے گی اور جو سیجیشنز ہیں ان میں یہ ہے کہ حالات آج کال بڑے اپھر پہتے ہیں یہ پتہ آئندہ بھی شاید ہوں جس وقت باکستان کے رات ہیں تو اس کے لیے سوچا ہے کہ اس کے جو حصے بنا دی جائیں آپ نیکس پیج پہ جائیں نیکس پیج پہ کچھ سیجیشنز ہیں جو ایڈیا ریجن کی یہ ہے اس میں تیسی بھی کو تقسیم کیا گیا ہے پہلے لاہور میں اور لاہور کے اندر رکھا ہے فیصلباد اے بھی اور اور شیخ اپرا قصور اور کاموں کی یہ ایک روپ ہے دوسرا ہے سرگوزہ کا سرگوزہ میں ہے میاوالی خال جورباد اور چاند اور تیسے نمبر پہ ہے شاکوٹ شاکوٹ ذرا کچھ بڑا کام ہے کہ گجاوال بھی ان کے ساتھ بڑا ہے ہے پسرو بھی ان کے ساتھ ناروال بھی ان کے ساتھ ہے کوچھ اٹھا بھی ہے گونہ والا بھی ہے اور یہ قسم کی سچ بڑی پسٹیزی ہے جو جو کچھ میں آئی ہیں میڈنگز کے لیوں بھی موسیقی